بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی کامران قازمی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو نرسپ لون لینے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ یہ لون آویل کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ان لون کی لیٹ پیمنٹ کے سرچارجز کچھ نہیں ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے آپ کے پاس اگر میرا مکان کے لیے آپ ہاؤس فائننسنگ لون کے لیے اس میں اپلائی کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ تینوں چیزوں کے لیے جو ہے وہ لون مل سکتا ہے نیو کنسٹرکشن کے لیے بھی مل سکتا ہے گھر کو کی ایکسنشن کے لیے بھی مل سکتا ہے اور گھر کو رینویٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو مل سکتا ہے اس لون کا نام ہے ہاؤس فائننسنگ لون میرا مکان اس کے اندر جو ٹارگٹ ان لوگوں نے کیا ہے وہ کیا ہے سیلریٹ پرسنز کو گورنمنٹ ایمپلائیز کو اینڈ پنشنرز کو تو یہ تیروں کھیڑا گری کے لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں انکم لیول جو ان لوگوں نے رکھی ہے وہ رکھی ہے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ چاہے پچیس ہزار سے لے کر پھر آگے جتنے بھی اوپر تک چلی جائے وہ مل سکتا ہے آپ کو لون امورٹ جو رکھا ہے وہ کم سے کم بیس لاکھ روپے ان لوگوں نے رکھا ہے پان سال میں آپ کو یہ واپس کرنا ہوگا ریپلائیمنٹ فریکوینسی جو ہے وہ منتلی انکم کے اوپر ہوگی اس کے علاوہ لون پروسیسنگ ٹائم اس کے اندر جو ہے وہ سات دن کے اندر آپ کو یہ لون مل جائے گا اس کے علاوہ میں ایک بات ایک اور بات آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جو مارک اپ اس کے اوپر چارج ہوگا وہ آپ نے جو لون لیٹیلائز کیا ہوگا اور صرف اور صرف اسی ٹائم تک پہ لگے گا لون پیمنٹ پنیلٹی اس کے اوپر زیرو ہے آپ کا آپ کی جو ای سی آئی بی ہے وہ چیک کی جائے گی کہ آپ نے اس سے پہلے کون کون سے بنکوں سے لون لیا ہوا ہے ای سی آئی بی کی حوالے سے میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ایمپورٹیٹ بات بتا دوں جو کہ میرے تقریبا نائنٹی پرسنٹ ویورز کو نہیں پتا ہوگی کہ ای سی آئی بی بیسیکلی اسٹریٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ہر پاکستانی کا جس کا سی آئی سی بنا ہوا ہے ایک کومیشن اختی کارڈ بنا ہوا ہے وہ ہمارے سی آئی سی کے اوپر جب بھی ہم کبھی لون لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں یا کہیں سے بھی ہم نے کوئی گاڑی وغیرہ آٹو لون لیا وہ ہوتے تو وہ ہمارا جنریٹ ہو جاتے ہیں ہمارے سی آئی سی کے اوپر اور اس کا تمام ریکارڈ جو اسٹریٹ بینک آف پاکستان ہے وہ ہمارے سی آئی سی کے عراسے اپنے پاس رکھ رہا ہوتے ہیں اگر تو آپ کی جو ٹوٹل لیٹ انکم ہوتی ہے اسٹریٹ بینک یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کی جو فائننسنگ ہوگی وہ فوٹی فائی پرسنٹ تک کی جا سکے گی یعنی اگر کسی بندے کی تنخواہ پچاس ہزار روپے تک ہو تو وہ پی تنخواہ کا پچیس ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب اس کی انسٹرولمنٹ بن رہی ہے سترہ ہزار روپے تو مزید آٹھ ہزار روپے تک انسٹرولمنٹ کا لون مزید بھی لے سکے گا تو یہ ای سی آئی بی کے لاتی ہے اس طریقے سے ہم چیک کرتے ہیں ای سی آئی بی کے تھروں اور نادرہ سے یہ چیک کیا جاتے کہ کہیں کوئی بندہ ڈیفولٹر یا اس کا سین آئی سی بلوک یا کہیں وہ ان لیگل ایکٹیوٹیز میں انوارف تو نہیں ہے جس کی وجہ سے لون لینے کے اوپر اس کی پابندی ہو تو اگر آپ ان تمام اوالوں سے بلکل کلیر ہوں گے تو آپ کو لون لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ آپ میرا مکان ہاؤس فائننسنگ لون سے یہ لون جو ہے نر ایس پی کا جو ہے وہ آویل کر سکتے ہیں اگلے پان سالوں کے لیے میرے خیال سے بہت اچھی ایک اپرشنٹی ہے وہ دوست جو کہ ایک چھوٹا گھر لینا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کا لینا چاہ رہے ہیں جس کے اندر زیادہ جھنجٹ نہ ہو تو وہ اس فیسلیٹی کو آویل کر سکتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے کہ پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار